مجھے ستے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب مجھے ہیں وہ سی اپنا پوچھتے ہیں خاندار ایسا مابید سیاہ سیاہ پاکستانonton مئلے پاکستان پر روزری گھننے وہ کیا سمجھتے ہیں اور کہاں تک صحیح سمجھتے ہیں کہ پاکستان جہاں تک پہنچا ہے دو شکریہ محمود صحیح صاحب آپ نے آزت اور حضورت و فیس آپ یہ دروان کرتے ہیں چلیں یہ یاد دانی دریتی ہے کہ ہمارا پاکستان ہمارا قائد وہ ہیں ان کے نظریات مجھوڑ ہیں مگر ایک کام جو ہماری قوم کر سکتی ہے وہ انفرابی طور پر کتنی بھی رکاوٹیں آئیں آپ کو بھوک آئے کچھ بھی آئے آپ نے تعلیم بنی شوڑنا کیونکہ جب تک آپ ایڈکیٹڈ نہیں ہوں گے ہمارا قائد کی طرح آپ کو رستہ نظر نہیں آئے گا تعلیم آپ کو بہت چیز سے کھا دیتی ہے بہت رستے لکھا دیتی ہے اس میں آپ ایکسٹریم ہو جائیں آگری حد تک جائیں تعلیم کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے آپ کے لیے مہنگائی ہے پرابلم ہیں فرکشنز ہیں کچھ بھی ہے ان سب کو سین سے ہٹا کے صرف اور صرف ایک نکتے پر مرکتز ہوئے بھوکے رہ کے بھی تعلیم اثل کریں بھوکے رہ کے بھی تعلیم اثل کریں بھوکے رہ کے بھی تعلیم اثل کریں اور آپ کے پاس رستہ نہیں اگر آپ نے پاکستان کو قائد کے رستے پر لے کے جانا ہے تو نہیں تو چلتا رہے جہاں چل رہے کچھ بھی نہیں ہوگا آئدہ ستر سال میں بھی کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نے قائد کی طرح زندگی نہ گزاری یہی میرے تعلیم بہت شکریہ سامنے بہت شکریہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں پاکستان تنظیم کے تحت یہ پروگرام منا رہے ہیں اور جیسا کہ یہ پہلے بھی منا رہے ہیں تو یہی ہے کہ ہم اس موقع پر اس عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ کو فراجے کی رتیش کرتے ہیں اور ہم اپنیاں جو کتائیاں ہیں باسی پاکستانی یا پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہم یہی رکواست کر سکتے ہیں کہ بھئی سب متحد ہو کے اس جو اللہ تعالی نعمت دی ہے اس کی حفاظت کرے اللہ تعالی ہمارا ہمیں ناظر ہو آمان یہ نا بھائی سب متحد ہوئے ہیں یہ نا بھائی سب متحد ہوئے ہیں اپنے دیاں آنے ہوں جی ایک یا دو علم میں آج پوری قوم کیا پوری مسلم ورڈ جو ہے وہ اسی وجہ سے پیچھے ہے کہ وہ علم میں ترقی نہیں کر سکتے بڑے نے محکے ملے لیکن بڑکس میں تھی کہ ایسار ہے بڑنا مل سکا جو ان کو علم کی روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اب میں آخر میں اپنے ہمارے عصد اللہ صاحب تاریخ صاحب چینل سیکٹری میں پاکستان ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم جادہ لے گی